یہ میں آج سے ایک وہ انسان جو تقریباً پاکستان کے ساتھ ساتھ بڑا ہوا ہے تقریباً میری عمر پاکستان جتنی ہے میں آج آپ کو سب سے اب اس کا کیا کہوں کہ مجھے جتنی خوشی ہے اس چیز پہ اپنی زندگی میں جو مجھے خوشی ہوئی جو میں نے اسلام آباد کے اندر ساتھ گھنٹے میں لوگوں کو باہر نکلتے دیکھا عورتیں بچے فیملیز اور جس طرح انہوں نے اس بابریت کا مقابلہ کیا جس طرح کی ٹیئر گیس شیلنگ کی گئی جس طرح عورتوں اور بچوں بوڑوں کے اوپر بے دردی سے اس طرح شیلنگ کی گئے کہ ایک دشمنوں سے بھی ایسے نہیں لوگ کرتے انگریزوں نے ایک جنرل ڈائر تھا انیس سو انیس پہ اس نے ڈیڑھ سو لوگوں کے پر گولی چلا کے ان کو مار دیا لیکن ہم غلام تھے تب غلاموں کے اوپر کوئی باہر سے جو قبضہ کرتا وہ اس طرح کی بابریت کرتا ہے لیکن جس طرح یہ جو حکومت ہے جس میں شباز شریف اور یہ جو قاتل رانہ سناولہ اور نوجوانوں یاد رکھنا ظالم انسان ہمیشہ بزدل ہوتا ہے صرف بزدل لوگ اس طرح اور تم بچوں کے پر ظلم کرتے ہیں جو یہ انہوں نے کیا لیکن جس طرح میری قوم کھڑی ہوئی میں آج سلام کرتا ہوں اور جتنی مجھے خوشی ہوئی کہ جس طرح میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس کے باوجود کہ تیر گیس شیلنگ ہو رہی اور وہ شیل استعمال کیے جا رہے ہیں جو دہشت کردوں پہ کرتے ہیں اس کے باوجود لوگ کھڑے رہے گھنٹوں تک وہ سامنے کھڑے رہے ان کے اور انہوں نے بتایا کہ ہم ایک ازاد قوم ہے ہم کسی سے خوف زدہ نہیں ہیں یہ قوم غلامی نہیں قبول کرے گی یہ نوجوانوں آخر میں میں شاکت یوزن سہی آپ کو ساری جو ہماری ٹیم ہے جس طرح آپ نے بلدیاتی الیکشن میں سارا علاقہ سویپ کیا ہے میں اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور جو رئی سے ہی قصر ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم تیاری کر رہے ہیں کہ یہاں سے سارے اس علاقے سے صفائے ہو جائے ان لوگوں کا جو امپورٹڈ حکومت کا حصہ ہے تو شاہاللہ آخر میں کیا آپ جب میں آپ کو کال دوں گا آپ تیار ہو خوف کا پتہ آپ نے توڑ دیا ہے قرآن کی آیت ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے ایمان والا انسان سوائے اللہ کے کسی کے ساتھ جھکتا نہیں ہے شیر سے ختم کرتا ہوں اپنی تقریب کہ ایک سجدہ ایک سجدہ ایک سجدہ جس کو تو قرآن سمجھتا ہے دیتا ہے لاکھوں سجدوں سے نجاہت جب آپ ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں آپ ازاد ہو جاتے ہیں کسی کے سامنے آپ کو جھکرانی پڑتا اور وہی میں چاہتا ہوں کہ یہ تھی علامہ اقبال جو قوم چاہتے تھے وہ قوم بن رہی ہے انشاءاللہ وہ پاکستان پڑا ہو رہا ہے پاکستان زدہ